اسلام علیکم ناظرین آئی ایم ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نوئی مجھے شکست اور کامیابی تو خدا تعالی کے ہاتھ میں ہیں وہ ہاتھیوں کی فوج کو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے شکست دے سکتا ہے وہ جنگ کے میدان میں ہزاروں کافروں کے مقابلے تین سو تیرہ کو فتح سے ہم کنار کرتا ہے اسلامی تاریخ میں ایسے ایسے ہیروز ہیں ایسے ایسے فاتے گزرے ہیں جن میں سے اکثر کو آپ نہیں جانتے آج ہم جس سرزمین پر عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اس کی سالمیت کے پیچھے ہزاروں گمنام ہیروز کا خون ہے وہ آج ہمارے ساتھ موجود تو نہیں ہیں مگر انہی کی بدولت یہ وطن قائم اور دائم ہے اس ویڈیو میں ایسے ہی ہیروز کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں جس سے بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں روس نے اپنی پوری قوت سے افغانستان پر حملہ کر دیا اور چند ہی دنوں میں افغانستان کو اپنے کنٹرول میں کر لیا طاقت کے نشہ میں ان مغروروں کی نظر افغانستان کے بعد اب پاکستان پر تھی مگر وہ اس بات سے بلکل بے خبر تھے کہ مسلمانوں کے پاس ایسا جذبہ ایمانی ہے جو نہ صرف ان کو شکست دے گا بلکہ ایسا سبق سکھائے گا جو ان کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں پاکستان کا مقابلہ ایسے ملک سے تھا جو اس کی نسبت کئی گناہ طاقتور تھا روس کے سامنے پاکستان ایسے تھا جیسے ہاتھیوں کے سامنے ایک چونٹی ہو دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی کہ روس پاکستان کو چونٹی کی طرح مسل دے گا روس نے پاکستان کی قوت بھامنے کے لیے سرحد پر اشتیال انگیزی شروع کر دی اس وقت ملک کے تمام ادارے اس سوچو بیچار میں تھے کہ اپنے سے کئی گناہ بڑے ملک اور طاقتور فوج کو کیسے حملے سے روکا جائے اس وقت آئی ایساہی کے چیز جنرل حمید گل تھے پاکستان کے ڈیفنس فورسز حصوصا جنرل حمید کے لیے یہ ایک بہت بڑی ادمائی سے نہ تو پاکستان اس وقت ایٹمی قوت تھا اور نہ ہی اس پوزیشن میں تھا کہ اپنے سے کئی گناہ بڑے ملک سے مقابلہ کر سکے ان سے جنگ چھیڑ سکے پاکستانی ہیروز نے بلکہ یہ کہا جائے کہ گمنام ہیروز نے ان کو شکست دی نہ صرف ان کو شکست دی ان کو ناکوں چنے چپوائے اور افغانستان کی سرزمین ان کے لیے قبرستان بنا دی آپ میں سے بہت سے کم لوگ جنرل جعوید ناصر کے بارے میں جانتے ہیں ماں کے اس بہادر بیٹے نے نہ صرف اس جنگ میں حصہ لیا بلکہ بہترین حکمت عملی اپنائی اور روسیوں کی شال ان پر ہی پلٹ دی وہ ان کے خلاف بہادری سے لڑا اور افغانستان سرزمین ان کے لیے قبرستان بنا دی یہاں پر ایک روسی جرنیل آناتولی کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے آناتولی روسی پہنچ کے ایک بہادر جرنیل تھا وہ اس گمان میں تھے کہ وہ بہت جلد پاکستان پر قابض ہو جائیں گے وہ اپنا کنٹرول پاکستان پر کر لیں گے تقریباً چھے سے سات سال کے عرصے میں اب روسیہ پلان کر رہا تھا کہ کسی طرح افواج واپس بلالی تھے وہ افغانستان سے کسی طرح نکل جائے مگر اب بہت دیر ہوتی تھی وہ ہر طرف سے پھانچ چکے تھے آناتولی جو اس جنگ میں روسیوں کا ایک جرنیل تھا اسے پاکستانیوں سے خصوصاً مسلمانوں سے سخت نفرت تھی ہوا کچھ یوں کہ مسلسل تین دن پون ریزی چلتی رہی تین دن مسلسل فائنگ ہوتی سخت گرمی تھی لاشیں ہر طرف بکھری پڑی تھی جب یہ سلسلہ تھاما تو آناتولی جگہ کا جائزہ لینے کے لیے گیا اس نے دیکھا کہ روسی فوجیوں کی لاشیں بدبو سے بھری ہوئی ہیں جبکہ ہمارے شیر جوان یعنی کے مسلمانوں کی لاشیں خوشبو سے بھری ہیں یعنی ان سے خوشبو آ رہی ہے حاصل کلام یہ کہ جنگ ہتم ہوئی آناتولی اپنے شہر ماسکو چلا گیا اور اچانک غائب ہو گیا روسی انٹیلیجنس کافی عرصے سے ڈھونٹی رہی مگر وہ اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہی برسوں گزر گئی کوئی نہ جانتا تھا وہ کہاں گیا ہے اس کے گھر والا نے امید چھوڑ دی تھی آزربائی جان کی مسجد میں جب ایک موزن فوت ہوا لوگوں نے اس کے لوہہین کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنا شروع کر دی یہ معاملہ کئی دن دیرے بحث رہا آخر کار وہ سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے وہ موزن کوئی اور نہیں تھا بلکہ اناتولی تھا جنگ کے دوران پیش آنے والے اس واقعے نے اس کی زندگی بدل کر رہ دی چونکہ وہ روسی فوج کا ایک جرنیل تھا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ روس کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی کہ اس نے اسلام قبول کر لی ہے اس کے پاس موجود بہت سی معلومات تھیں اس لئے اس نے گمنامی کی زندگی بسر کرنے کو ترجیح دی روسی فوج پاکستان کی اس بہادری اور جررتمندی کو کبھی نہیں بھول سکتا اس کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان پر حملہ کر کے کچھ حاصل نہ کر سکے گا سوائے موت کے کیونکہ پاکستانی فوج وہاں پر موجود ہے جن کا جذبہ امامی ہی اس سب سے بڑی قوت ہے اور اس کو کوئی طاقت شکست نہیں دے ناظرین ہمارے ملک کی سالمیت کے پیچھے ایسے ہی ہزاروں جوانوں کا خون موجود ہے ایسے ہی گمنام ہیروز موجود ہیں ہماری دیفنس فورسز خصوصاً آئی ایس آئی جس کا پوری دنیا میں تحلقہ ہے نمبر ون پر ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی یہ مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہی ہے آئی ایم ٹی وی اور مجھے دیجئے اجازت اللہ ہونے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹس اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں بہت شکریہ